دوستو میں رہتن لال بول رہا ہوں کام کی بات لال کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے اور پیش ہے ہم بیٹھ کرنا پڑا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو جولائی سے دیکھر ایک گیارہ جولائی تک سکولے ہفتہ کو ہم نے چوری چورا کے بہجن سہیدوں اور شہیدوں کو سمرپت کیا تھا اور ان کی یاد میں سبحاظ شاندرک سبحاظ صاحب جنہوں نے بہت ہی فرمانک کام کیا ہے بیبن سروتوں کے آرہار پر اور آرکائیو میں جا کر پرائیم ری سورس کا ادھیان کر کر ڈاکومنٹس کو دیکھ کر ان سے ہم نے آگرہ کیا تھا کہ اپنے کتاب کے بارے میں آئیں اور چوری چورا کا جو واسطوک اتحاس ہے کتھا کہانی نہیں واسطوک اتحاس سے ہم سب کو رو برو کرائیں ڈاکومنٹس کے بارے میں آج اس ورش کی آخری ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کل کنکلوڈ کریں گے کل یا پرسو کنکلوڈ کریں کتاب کا کیا پرباہ پڑا پڑا ان کے لکھنے کا اس پر بھی بات کریں گے خوشوا صاحب سواگت ہے سر آپ کا سب کو نمشکار نمشکار سر آج گیارہ جولائی ہے کیا ہوگا تھا آج دودھائی بھر جو ہے پترچری سمجھاو کی جونپور جیل میں فاسی ہوئی تھی یہ انتین فاسی ہے چوری چورا سہیدوں میں انیس لوگ کی فاسی دو جولائی سے شروع ہو گئی تھی دیارہ جولائی کو سماکت ہوئی آج انتین دودھائی کی فاسی ہوئی تھی دودھائی کو نمان کرتے ہوئے ہم لوگ آج کی باتچیت کو شروع کریں آج میں اپنے درسکوں کے بتایا تو تھوڑا گمھر بھی سے ہے اب تک جس طرح سے ہم لوگ کہانیوں کو اتیاز تک پرچھو کہانی پر اتنا بھی پرشتت کر رہے تھے آج تھوڑا ہم نیایک پرکریہ پر پوری طرح سے آ چکے ہیں یہ معاملہ یا سیسن کوٹ سے ہائی کوٹ میں آ چکا ہے اور جاہر ہے کہ ہائی کوٹ میں بہت گمھر بحث ہوتی ہے وہ سب تو کو پکڑ کر بحث ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ اس پر دھیان سے ہمارے درسک سنیں گے تر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کانونی پکڑ کیس طرح سے اس پورے مقدمے کو دیکھا آسان نہیں تھا اتنے لوگوں کو لپیٹ لینا کانون کے پورے کتابوں میں اور ان کو سجا دے دینا کیونکہ اس میں دو کانون کی دو بلکل الگ الگ چیزیں لاغو ہو رہی تھی ایک ای پی سی لاغو ہو رہی تھی ایک سی آر پی سی لاغو ہو رہی تھی دونوں لاغو اور سیسن کوٹ نے ان دونوں کا استعمال کیا ایک دب ہائی کوٹ کی آپ پوری دلیل دیکھیں گے ترک دیکھیں گے ہاتھیا ہوئی ہائی کوٹ باردار ہر دلیل پر یہی روک رہا ہے کہ ہمارا ڈھان صرف وہی کندریت ہونا چاہیے کدھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے جبکہ اکیل جو ہے بدوان اکیل اور سیسن کوٹ سوئیس میں لپیٹنا آگیا ہے سیسن کوٹ بھی کہیں کہیں بھٹکا ہے جس کو آپ اگر گوھر سے اس پورے بحاظ کو دیکھیں گے اس بحاظ کو میں اتنا کلسٹ نہیں رکھا ہوں تھوڑا سا سرل روپ میں کتاب میں رکھا ہوں جیس سے ہمارے پارٹنا کو اس کو سمجھے تو آنند بھی آئے گا کہ کیسے کانونی پرکریہ تھی ستہ پکشنین یعنی سرکار نے بیٹیس سرکار نے اس مقدمے کو لڑنے کے لیے بڑی تیاری کی تھی ڈی آئی جی سائنڈ اس کے لیے نیوکت ہوئے تھے کہ آپ الہابات کو سمالیئے پورے مقدمے کو دیکھئے اور ایک میشٹر یلم بنر جی انڈیان کو لگایا دیا تھا جو کانون کے بڑے جانکار تھے اس سمیں ان کو لگایا دیا تھا کہ موجود رہی ہے ہائی کورٹ میں پورا معاملہ اپنے نگرانی میں اس کو دیکھیں چھے مارچ 1923 کو بہت شروع بہت شروع بہت شروع بہت شروع مہدن مہن مالوی کرتے ہیں اور مہدن مہن مالوی نے جس تقنیکی کا تقنیک کو پکڑا جس کو استعمال کرنا کی کوشش کی ان کو لگا کہ اس سے کام بن جائے گا انہوں نے کہا کہ بار بار سیسن کورٹ نے اس بات کو کہا ہے اور ہائی کورٹ میں بات آئی ہے کہ پورا معاملہ پورو نیو جیت تھا چوری چورا جو پورو نیو جیت ایک سڑے انتر تھا اکسمات گھٹنا نہیں کہ پہلے سے پریٹ پلاننگ تھی کہ یہ کام کرنا ہے کانسپریریسی تھی کہ یہ پورا اس طرح کرنا ہے اور اگر ایسا تھا کانسپریریسی تھی تو اس کے لئے جروری ہوتا ہے کہ اس کو نیالائے میں لانے کے پہلے پرانتی گورنمنٹ سے انمت لینا یہ کانون یہ کہتا ہے کہ آپ پرانتی گورنمنٹ سے انمت لیجئے تو مکتم آنا چاہیے تھا اور انمت لی نہیں لیجئے انہیں اس بات کو پکڑا تو اٹھایا اور دوسرا سر کیا جانا چاہیے اس کا جو پورا ایجان ہی نشطیت اودیش کے لئے کیا گیا تھا اور دومری خود سے چلنے کے پہلے پرستان کرنے کے پہلے تو اس سبھا نے ایک پرکار کا آپس ہی سمجھوٹا کیا تھا کہ وہ غیر کانونی کام کریں گے اور غیر کانونی کام کریں گے نشطیت اودیش سے ایجان ہی اپنا دشتروں کا اپنا دشتروں کا اپنا دشتروں کا لگے گا ہی لگے اپنا دشتروں کا کہ یہ کانسپیریسی چارج ہے بھائی کہ ایسا نہیں ہے آپ پاسکتے ہیں کہ اکسمات کوئی ڈھٹنا ہو گئی اور ایک دن میں بھی نہیں ہوئی یہ لمبے سمجھ سے یہ تہہ کیا تھا سبھا دورہ اپراجک سڑنٹ میں سی آر پیسی کی دھارہ دو سو انتالیس کے انسار چورہ تھانے پر حملہ کرنا سامل تھا جو ایسا نہیں تھا کہ تھانے ہو کر نکل جانا تھا تھانے پر حملہ کرنا سامل تھا اس سبھا میں یہ ہائی کوڈ کر رہا جبکہ ایسا آپ دیکھئے اب تک جو ہم لوگ جتنی باتیں رکھے ہیں بلکل کہیں بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ سبھا پہلے سے تہہ کر لی تھی کہ ہمیں تھانے پر حملہ کرنا چونکہ سی آر پیسی نے دو جگہ دفائن کر کے پوری مقدمے کو نیڑے کیا تھا پوری دومری خرد کو ایک پارٹ مانا تھا اور اس پارٹ کو مان کر دو سو پچیس لوگ کو انہیں اس کا حصہ ہے تعمال لیا جائے گا دنگیا میں کا حصہ تھا جبکہ اکیلوں کا یہ کہنا تھا کہ دونوں الگ الگ چیزیں سنبھا ہے کوئی آدمی سبھا میں تو بیٹھا ہو سبھا کے بعد وہ چلا ہی نہ ہو وہ تھانے تک نہیں آیا ہو تھانے تک کچھ لوگ آیا ہو تو آپ جو بھی سبھا لوگ پیٹھے ہیں ان کو بھی آپ فانسک سے جاتے رہے ہیں اس لئے دونوں کو الگ الگ کریے لیکن یہی پرہائی کوٹ یہ کہتا ہے کہ بھارتی ڈنڈ سنگیتہ ڈھارہ 141 تالیس کے انسا جنگری خورت کی غیر کارنونی سبھا کے سدسیوں دوارہ تھانے پر بل اور ہنسا کا پریوک کیا گیا جو ڈھارہ 144 کے انترگتہ پرات تھا بل پریوک اور ہنسا بڑھتے بڑھتے سپاہیوں کی ہتھیا اور سرکاری سمپت کی لوگ توڑ پور تھانے پھونے آگ لگانا اور جلانا چوکداروں کو گھائل کرنا اس میں بدل گیا جسے نیالے نے 302 بھی مان لیا 305 بھی ہوتا ہے 436 بھی ہوتی ہے 332 بھی ہوتی ہے اور پرتیک کے ساتھ 149 بھی جڑتا ہے سپاہیوں کی دھارہ سوچاس بھی جڑتا ہے سوچاس بناتا ہے ماتر سکھاری ڈھارہ ڈھارہ اکیلوں نے مالبی جی نے بچا پکچ کے دوسرے اکیلوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ چار پروڑی انیس سو بائس کی جو دوباری کچھ کی سبھار ہے وہ آپر آدھیک سڑھیں نہیں تھا وہ ایک سبھار تھی ایک گسے کی سبھار تھی اور صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم جلوس کی سکل میں چلیں گے دروگر سے کیوں اور بات چیت کریں گے کہ آپ کیوں اکارن مارتے ہیں اور اس کے پاس ہوں گے منڈیرا بیار میں چلے جائیں گے جہاں پہ ہم دائنک دھرنا دیں گے جو ان کا کام تھا سویسوں کو کہ وہ کریں گے یہ بچا پکچ کا کرنا تھا اور ایک اچھی بات انہوں نے کہا مالبی جی نے کہ اگر ہم مان ہی لینے کہ وہ کوئی سڑیت تھا چلیے ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کارے کو سڑیت تھا تو بھی وہی جو میں نے پہلے کہا تھا کہ مقدمہ سرو کرنے کے پہلے اس کو اسپانی سرکار سے آئی پیسی کی دھارہ ایک سو مپے یہ کے تحت اور میسل لینا چاہیے تھا جو کی نئی لیتے ہیں ہاری کورٹ میں معاملے کی شروعات میں کہا کہ اگر اس بات کو پھلہال چھوڑ بھی دیا جائے کہ چار پھولیوں نے اسے بائیس کو دومری کھرد میں کوئی اپراغ نہیں ہوا تھا چلیے ہم مان لیتے ہیں آئی کورٹ نے کہا کہ دومری کھرد میں کوئی اپراغ نہیں ہوا تھا تو ابھی اس دن چوروں میں جو کچھ ہوا اسے سی آر پی سی کی دھارہ دو سو انتالیس کے انپرد لیا جا سکتا ٹھیک ہے یعنی اب دوسرا انہوں نے کہا مالگی جی نے کہا کہ بھائی سیسن کوٹ نے تتھ پر ایک آروپ نہیں لگا انہوں نے ایک جنرل آروپ لگا 172 لوگوں اسپیسپک چارجز ہونا چاہیے ہر بیکٹی پر اس بیکٹی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا ایسا نہیں کیا گیا ایک جنرل چارجز اپنے لگایا کہ تھانے پر آکرمان کرنا لوگوں کو مان جانا جلا دیا الگ الگ اپنی ڈیفائن نہیں کیا ایک سو بہت کار لوگ دونوں نے کہا کہ نیچلی عدالت دوارہ پڑیاب تتھ پرک آروپ مشوائنڈر آف چارجز تے نہیں کیے جا سکے اس لیے یہ پوری پرکریہ ہی عباد ہے کانونی روح سے بیاد نہیں ہائی کورٹ نے کہا کہ بیدوان اخیل کی طرقوں کو کچھ مال نہیں لیا جا کی اسپیسپک چارجز نہیں لگایا اور تو اس کو ہوگا کیا تب اس معاملے کو پورا بیچار کے لیے نیچلی عدالت کو بھیجنا پڑے گا کیونکہ چارجز تو نیچلی عدالت سے سیسن کورٹ پہ آیا سیسن کورٹ سے ہمارے پاس آئے اگر بیدوان اخیل کی ہم بات مال لیتے ہیں تو پورا بیچار ہے نیچلی عدالت میں بھیجنے کے علاوہ ہم نے کوئی چارہ نہ بچے گا جو کی ہم کداب نہیں چاہیں گے اس نے ساتھ سا کہا کہ ہمارے پاس سمیں نہیں ہے کہ اتنے لنبے سمیں سے معاملہ چل رہا ہے چار پروری سے ہم اتنا تیرے انتظار نہیں کرتے ہیں کہ پناہ ہم بیچے کی آپ جائیے اور وہ نیچلی عدالت سے آئیے ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیسن کورٹ کے بیدوان جج نے معاملے کی سنوائی پرارم کی تب انہیں انہیں بھی سوار سے جوجنا پڑا تھا اس پہ سکنے چارجے جوالا انہیں بھی یہ چوجنا پڑا کہ کیا سی آر پی سی کی دھارہ دو سو انتالیس انہیں دو سو پچیس مرتیوں پر پاہیوگ چلانے کی کو اذکرت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے انہیں پریچھل کے لیے دو سو پچیس مرتیوں کو نیالے میں بھلایا پھر بھی سارے سبوتوں کو دیکھ سن کر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اور انت میں کمیٹنگ مجیسٹیٹ میں جو آرپتہ کیے تھے اسی کو انہیں مان لیا اور دو سو پچیس لوگوں کو ابھیورت بنا دیا کہ منا ہائی کوٹ تو انہیں یہ کرنا چاہیے تھا ہائی کوٹ ہی کر رہا کہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ سوئے انہیں آرپتہ کا پریچھل کرتے جنہیں اُنکے سمکھ اٹھائے گئے تھے انہیں کیول آرپوں کو دھیار میں کر دینا چاہیے تھا کہ ہمارے سمیان کو لائے ہی نہیں گیا اس لئے ہمیں آپ لائے ہوتے تو کرتے ہیں نہ تو کہیں سے نہیں آیا کہ کچھ درکوں کو مان بھی لیا جا رہا ہے تب ہی چھوڑا نہیں جا رہا پھر بھی کسی بھی طرح سبھی آرپی بیٹیوں کو سڑیانت کے آرپ سے مکت مان لیا جانا یا کونہ پر اچھلیت نیچلی عدالت پر بھیجنے جیسی کسی سمبھاؤنا کو سمابت کر دیتا ہے یہ پورا اور سمبھاؤ ہے کہ امیو جل پاکش نے اٹھ اتسا ہمیں زیادہ سے زیادہ امیتوں پر دوست کرنے کے ادھے سے کافی تکلیفوں کا سامنا کیا ہو جیسا کہ نیڑے کو دیکھنے سے اسپرچ ہوتا ہے اس سے بچا جانا چاہیے تھا ہم سیسن کو دورا اپنائی گئی پرکیا کو کسی بھی پرکار سے غیر قانونی نہیں کر سکتے ہم کیا انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو بھی کیایا اس کو غیر قانونی نہیں کریں پوچھنے علی نے کہا کہ ہم اس استطیق میں نہیں ہیں کہ بھی پرکار کے آروپوں کے شروع پر بہت کریں آج ٹھیک ہے اس کو اس کی چارجز پر بہت کریں الگ الگ بہت کریں اس استطیق میں آج ہم نہیں ہیں ہم سنتوشت ہیں کہ کسی بھی کسی پر بھی بدلے کی کروائی کا ادھار پر آروپ نہیں لگائے ہم اس استطیق میں بھی نہیں ہیں کہ پھر سے نئے آروپوں کے نیردھاران کے لیے نیچلی عدالت کو معاملہ بھیجے ہمارا دھیک ہمارا دھیک تو IPC کی دھارہ 302 بٹے 149 کے انترگت دنڈنی کسٹھوس مکھے آروپ دنگے میں ہتھیا پر کندرت ہونا چاہیے اور جن پر یہ آروپ تہل نہیں ہو پا رہے ہیں ان پر دھارہ 147 کمچار کہ وہ سہدھارا مروپ سے دنگا کرنے کا آروپ تہکی جانا چاہیے ساپ ساپ کارا کہ ہمارے دھیک کیوال 302 اور 149 پر ہونا چاہیے کہ دنگا ہوا لوگ مارے گے 147 میں کیوال ان کو لیا جیسے کی ہمیں آپ کو میں نے کہا سکھاری کو لیا نٹ ورٹ کھلنے والا بس ان کو لیں گے باقی تو سب 302 میں آ جائیں یہ ہائی ٹوٹ کہتا ہے تو جہاں تک سڑیم کی آروپ کا معاملہ ہے اس کے سامان اوڈیس یا چورو تھانے کے قریب گھر کانونی جمعوڑا کا سوال ہے وہ ابھی ہتیاں سے جڑا ہے ہائی ٹوٹ یہ کہتا ہے کہ جو سامان اوڈیس سے اگر کوئی بیٹھک ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جو میں سیسن کوٹ کے آروپوں کو پڑھ رہا تھا تو بار بار سامان اوڈیس کو پڑھ رہا تھا سامان اوڈیس سے جمعوڑا سامان اوڈیس سے کہ اسی کو پکڑا ہائی ٹوٹ نے وہ ہائی ٹوٹ نے کہا وہ سامان اوڈیس کیا ہے وہ بھی ہتیا ہے وہ سڑیم کیا ہے وہ بھی ہتیا ہے وہ جمعوڑا کیا ہے وہ بھی ہتیا کے لیے ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا کہ سڑیلت کا آپ کا معاملہ سامان اوڈیس کا یا چورہ کی طریق بیر کانونک جمعوڑا کا سوال ہے وہ بھی ہتیا سے جڑا ہے انہیں تھا ہم ITC کے دارہ 302 149 پر ہی دھان کینڈیس کرتے اور یہ سوچتے کہ یہ کسی ایک یا سبھی تارتیوں پر سامان اوڈیس سے ہم یہی سوچیں گے کہ یہ سامان اوڈیس سے سوپر لگائی گئی آنچ بار چونہیں 120 کو مالبی جی نے اپنی بحث میں یہ سوال اٹھایا کہ سرکاری جواہ تھاکور کی علاوہ کسی نے بھی دروگا کو پیٹنے کا کوئی قرب نیوجین سڑینت نہیں بتایا تھاکر نے کوٹ میں بتایا تھا کہ دروگا کو مارنے کا پہلے سے پلاگک تھی اور کسی نے نہیں بتایا اس لیے ایک آدمی کے کہنے پر آپ اس کو مک مان لیجی کہ پرونیو جی تھی گھٹنا تھی ان کا کہنے تھا کہ سرکوں کا تھانے اور جانے کا اتنا ہی تھا کہ دروگا سے جاننا چاہتے تھے کیوں پیٹا اس کے بعد ان کو مونڈیرہ بجار جانا تھا اس قتھم پر مکہ نیادیس مییس نے پوچھا سوال داگا کیپڑی کی دروگا کو یعنی گار تھا کہ مونڈیرہ بجار میں دھرنا تتھا لوت مار کو روکے ٹھیک ہے چلیے ان کو مونڈیرہ ہی جانا تھا تبھی دروگا بنتا ہے وہ روکے کیونکہ بجار بھی اس کے نیان تھرن ہے کانون بہستہ اس کے نیان تھرن تو کانون کے رچھک ہونے کے نا پہ اسے ایک اسواس نہیں تھا کہ اتنی بھاری بھیڑ سامان ادیش سانتپور دھرنہ دے جا رہی ہے تین ہزار سانتپور دھرنہ تو دے نہیں سکتا اس کا کوئی سمان کرے گی کرے گی اور اتنی بھاری بھیڑ بجار میں چلی جائے گی تو بجار میں کیسے دھر دھر ہوگا سانتپور بھا کوئی نہیں سکتا ہے تو یعنی کل ملا کرے معاملہ بنتا ہے تین سو دو کا یہ ان کا کہنا تھا اور معاملہ یہ معاملہ مکہ نادی میر اور آپ سے بتا دیا تھا دونوں کی بیل چیئے سن دیں تھی اور انہوں نے ساری بہت سننے کے بعد سے تیس اپریل انہیں سو تیس کو کنکلوڈ کر لیا اس مقدمے کو بہت جلدی کی آپ دیکھیں شاہ مارد کو شروع ہوئی تھی باس تیس اپریل انہیں سو تیس کو یہ سبھا آگئی ایک چیز انہوں نے کہا ہے جنر پوٹ میں مال بی جی جو بار بار یہ کہ رہے تھے کہ اس معاملے کو نیچے بیج دیا جا پھر سے ہو پوٹ سوچتے ہیں تو بہت سارے نیا لوگ ایسے ہوں گے جو اس میں سابین ہو سکتے ہیں اس میں بہت سارے ہوں گے اور اس پر ہمارے ماننی بدوان اکیل گتہ بہت کرنے کے موٹ بنائی ہے کہ سابین ہوگے اور لوگ بھی سابین ہوگے اس پر یہ سائلنٹ ہو جا رہنے چاہ رہے جب ججمیٹ پڑھنے لگے ہائی کوٹ کے جج تو سب سے پہلے پولیس کے ساحس کی پر ساحس کی نیچلی عدالت کی ساحس کی سب کی بڑی پر سانسا کی لوگ نے بڑی مہنت کر کے یہاں تک اس پر لیا پھر انہیں نے کہا 24 24 تھانے پر آکر کرنے والی بیڑ ایک اتیجیت بیڑ سرک اتیجیت بیڑ نہیں تھی بلکی لوگوں کا ایک سمو تھا جو ایک نشط جلوس کے روپ میں آگے بڑھا تھا وہ سوہ یوگ آمدولان کے انشت کاری پربھاؤں کے لیے نردیشت بیڑ تھی ان کا یہ کرنا تھا کہ سوہ یوگ آمدولان کے انشت کاری پربھاؤں سے نردیشت تھی پہلے سے تھی تھا ہائی کورٹ میں فروری 1922 کے دو تین بہاس اور جوا بڑا مہت پورد ہے ایک بہاس یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں 1922 کے ممدیرہ بجائے کی گھٹنا کی بیویچ نہ کرتے میں کہا کہ اس بات میں کوئی سبوت نہیں ہے کہ انہوں نے واسطہ میں کوئی اتیجات کو کروائی کی ہو کنہوں نے ایک فروری کو مڈیرہ بجائر میں بھگوان اہیر جو پرشید نہیں بھگوان ایک فروری ایک فروری 1922 کو بھگوان اہیر جو دو بجائر میں دیکھا پیٹا گیا تھا بجائر جو پیٹا گیا تھا اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا اس نے دھر نہ دیا پردر سر دیا بجائر بجائر دیکھ گیا اس لئے پیٹا اپلوڈ نے کر دیا تو اس پر بھی ہائی پورٹ کے جج یہ رہا ہے کہ کوئی سبوت نہیں ہے کہ انہوں نے واسطے میں کوئی اتھے جنات بک کروائی کی ہے کوئی سبوت نہیں ہے ہم لوگ کا سامان روپ سے ان پر سکھ ہوتا ہے ہمارا بشواس ہے کہ سو کو دورہ اس دن کا کام چھوڑ دیا گیا تھا یعنی دھردہ دینا تھا پھر نیجی کار ہیتو آئے تھی یہ بات صحیح ہے مانگ دور بھاب اسے بات ان کی بجار میں اپستیتی کو ہی اٹھے جنات کو مان لیا گیا ہم مان رہا ہائی کار ان کا کھول اپستیت ہو نا ہی مان لیا گیا کہ وہ کچھ ڈال لیں گے کچھ بوال کریں ہائی کٹ نے اس بات کی بیویچنہ میں بہت ما تھا پچی کی چار پھراؤڑی کی ڈوبری خود سبھا آیو جن کی ایک دو پھراؤڑی کو لال میں عمر جیلا کھلاپت کمیٹی گورو پھر گیا تھا یہ اپنا پتر بیجا تھا اس پر امی چرچہ نہیں کیے نیا پر سنگ میں بتانا چاہوں گا پر سنگ یہ آیا ہے کہ جیلا کاریالے خلاپت کاریالے میں چھاپا مارا گیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لال محمد جو ہے جیلا کاریالے سو اممد لینے کہ ہم لوگ تھانے دار کو گھراؤ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی چلیے آنمد دیجئے ہم لوگ وہاں پر کچھ بھی کر سکتے نہیں گنسک کرائی بھی کر سکتے اگر گوال ہوا تو یہ آنمد لینے جیلا کاریالے گیا تھا جس کو جیلا کاریالے چھپا رہا شبان اللہ جی نے کہا لال محمد آیا تو تھا لیکن کوئی لکھی آدیس نہیں دیا گیا جب جو حاکیم تھے اس کے جیلا سچی ان کا یہ کہنا تھا کہ کوئی نہیں آیا تھا کوئی لکھی آدیس نہیں دیا گیا تھا دیکھ جی جھوٹ بول رہا ہیں لیکن جو ریجسٹر جب کیا گیا تھا جیلا کاریالے سے اس میں ایک جگہ جو ریجسٹر میں لیٹر نمبر چڑھا تھا لیکن اس کا جواب نہیں چڑھا تھا جواب دیا گیا کہ نہیں دیا گیا تھک ہے اس پر ہائی کوئٹ میں بڑی بات پچی کی اور اس نے یہ کہ دو پروری کو لار محمد جیلا خلافت کمیٹی گورک پر خود گیا تھا یا اپنا لکھی پتر دو ساتھیوں کے مادیم سے بھیجا تھا جیسی بھی استطی ہو خلافت کاریال گورک پر سے اسے کیا نردیس ملے تھے نردیس لکھت ملے تھے یا موقع ملے تھے ویروضہ بھاسی بیانوں کے قرآن اور پولیس دوارہ پانچ پروری کو جیلا کانگریز خلافت کاریالوں کی تلاسی لینے ریجسٹر کو جبت کرنے کی کاروائی کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہے کوٹ کیلئے یہ چینتہ کا بش ہے کوٹ یہ کہتا کہ کانگریز کے جیلا کاریالے سے اس کی عنوات دے دی گئی تھی جاؤ تم لوگ جلوس نکالو اور ہم لوگ بھی جا رہے ہیں کچھ کوٹ نہیں کوٹ اس نسکر پہ پہنچی تھی کہ لال محمد اپنے پتر کے ساتھ کچھ جلا کاریال نے آیا تھا کوٹ کا ایک کانہ تھا خیشک اس کو وہاں پر موکھ ندیش ملی تھے یا کوئی لکھی تادیش دیا گیا تھا تو گائر یہ کوٹ کا ایک اور مجیدار پرسن جو ابھی تک نہیں آیا وہ بھی کوٹ میں اٹھائے جب ڈوبڑی خود کی صفحہ ہو رہی تھی تو دونوں اور آئے تھے صفحہ کو سمبویت کرنے دونوں چسما پہنے ہوئے تھے دونوں وہ مسلمان لگ رہے تھے ایسا گواہوں نے کہا اور ان بقائت وہاں پر گیت گائے علی بندھوں کے گیت گائے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دو سال کے لیے اندر جا رہے تو سکاری نے کہا اس کا مطلب کہ ہم لوگ جیل جا رہے ہیں سکاری نے کہا کہ دو لوگ آئے گھوڑپور سے تھے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ دو مسلمان اجنبی کاؤ تھے پولیس ان کا پتہ کیوں نہیں لگا پائی جن نے لکھا جن نے لکھا کہ راج نیتک سڑی انتروں کو سلجھانے والا کریم انیویش ٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس محکمہ ہے ان دو لوگ کا پتہ نہیں لگا پایا وہ کون لوگ تھے جو بھیڑ کو اتیجت کر کے چلے گئے جن جن سار بھارتی ساسن بیوستہ کیا کھامی ہے جو وہ ایسا نہیں کر پایا یہ ہماری کھامی ہے اس ساسن بیوستہ کی جن نے آگے لکھا ہے کہ ایسی بھارتی ساسن بیوستہ کے بارے میں پرسید گورنر نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ کبھی ہم بھارت میں پرن سوک میں آئے تو یہ چل رہا ہے اس کے نہ جاننے کا قارن ہوگا یعنی کبھی ہم مشکل میں پڑے اس بھارت میں تو جو کچھ چل رہا اس دیس میں خود یا گری چل رہی ہے اب شروع ہو گیا ہے اس کے پیچھے اگر نظر نہیں رکھیں گے اس کو پتہ نہیں لگائیں گے کبھی ہم پرم سوک میں جائیں گے یعنی ہمارا CID system مجبوط ہونا چاہیئے دیس دیس ہم رہی ہیں ان کو ہم جان تو ہم سمجھ ہے ہاں ہاں کتنے میٹ اور ہے ہمارے پاس بولی ایک چیز اور کوٹ نے کہا جب سردار حرچرن سنگھ نے لالا حلوائی کے پاس بھیل کو روکا تھا یاد کری جب میں نے کہا تھا روک کر اس کے بعد سے بات کر دے کہ دروگ کو جا کر سرک سے ہٹ آئے تھے اس پر افت کیا ہے کوٹ نے کہا کہ ہرچرن سنگھ یہاں پر بھولکا ہم کو تھوڑی سی میلی چھلی لگ رہی ہے کیونکہ دروگا جس دچھر اور پچھن کونے پر کھڑا تھا سپائیوں کے لئے وہ بڑی اس ٹی پوائنٹ سے بڑی اچھی جگہ تھی اور نیانتران میں بھیڑ تھی کیونکہ دروگا کھڑا رہتا یا لاتھی چارج کھڑا دیتا تو بھیڑ وہیں سے بھاگ جاتی اور وہ بھیڑ ریل میں لائن تک نہیں جاتی جہاں کنکر موجود تھے اور وہاں سے ہماری سٹیٹ جی بھنگ ہو گئی اور یہ سردار ہرچرن سی کے کہنے سے ایسا ہوا اس لیے لگا کہ ایسا سوامی بھر سردار جو جمیدار ہے کہیں نہ کہیں سک کیا کہیں ادھر سرد نہیں ملاتا تکی بات ماملہ صاف ہوگیت نہیں ایسی بات نہیں تھی کہ ادھر وہ گئے دوسرا اس نے کہا دروگا نے جو ہوا میں گولی چلانے کا پہلے آدیس دیا یہ بہت گلت بات ہے اور یہ کسی طرح سے یہ گھاتک سیدھ ہوا کیونکہ بھیڑ نے سمجھ لیا کہ مہاتما گاندی پرطاف سے گولی پانی ہو جا رہی ہے اور وہ ایک نیالی جو دوسرے جائے تھے جج پیگاٹ جج پیگاٹ کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو پورا جدھ تھا اس کو بہت مہینہ مندن کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کے دورہ بھارت میں راجہ کے خلاف جدھ تھا یعنی بیٹیس سمراج کی خلاف جدھ تھا بھارتی اتنے بھارت راجہ کے خلاف جدھ نہیں تھا تھوڑی سی سکتی ہو گئی تو معافی مانگنے لگی تو یہ بات میں لکھا ہے پیرات میں کتاب میں لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی نہیں ہے اس کے لئے تو ایک سامان قانون کافی تھا ان سے نپٹ نے کے لئے تو اس طرح سے یہ پورا معاملہ تائے ہوا اور ہم آتے ہیں سرپ سرپ سمجھ ہے ججمنٹ پر ججمنٹ کو رکھ لیا جائے جائے 172 لوگوں میں سے جیسے جیسے اپریل کو سنایا گیا دو لوگوں کی مرد ہو چکتے آپ دیکھئے میں شروع سے بتا رہا ہوں کتنے ہمارے سنانیوں کی مرد جیل میں ہو گئی اور 170 بچے تھے ان کے سمبند میں فیصلہ اس پر کر دیا گیا 38 اب یوگ کو 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 دوس مکت کر دیا 177 میں سے 38 چھوڑ دی گیا 132 بچے تین اب یوگ تو کے بارے میں 147 کے انترگر دنگی میں بھاگ لے لے دوسری پایا اور دوسرے سارے آروف سے بری کرتے ہوئے دو دو سال کا سسر کر آس سنا دیا اور 139 بچتے اور 110 سب یوگتوں کو انہوں نے آج ایون کر آگ بچے لے لیکن ججمنٹ ایسا لکھا گیا کہ اس میں سپار کی گئے 110 آج ایون کرواز کو پرانتی سرکار اس روپ میں بدل دے یعنی 19 اب یوگتوں کو آٹ سال کی کرواز کی سجاد دے دیکھ کو آج ایون کرواز ہی دے رہے ہیں لیکن سپاریز کر رہے ہیں 19 آنی اب یوگتوں کو ہائی کو 67 8 سال کی کرواز کی سپاریز کرتے ہیں جو 9 جنوری 1923 سے ہی مانا جائے گا یعنی جس دن سیسن کو ٹا پیسل آیا تھا اسی دن سے مانا جائے سپاریز سپاریز کی جا رہی ہے وہ 9 جنوری 19 23 اور 20 آب یوگتوں کو ایک یا تین سال کی سجا کی سپاریز کی جا رہی ہے جس کو تراند سرکار نے مانی لیا تھا گورنر نے مانی لیا تھا ججمنٹ ہی ایسا ہوتا تھا کہ گورنر کو دیا جاتا جس سے گورنر نے اپیل نہ جائے اگر گورنر نے اپیل گورنر کے آنے جائے گورنر جنرل کیا جائے یہ کسٹے جنہوں نے کم کر دیا اس میں تو اس طرح سے یہ فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ کے بعد سے یہ معاملہ گیا اپیل میں اپیل کا سیکشن آج نہیں ہو پائے گا پانچ میٹ میں تھوڑا سا ہاؤس کی دو بحث سنا کر ختم کر دی چار جنہوں نہیں سو تیس کو مسٹر سکت والا انہوں نے سچی بھارت سرکار سے پوچھ نا چاہوں گا کی 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 بطلائیں گے بطلانے کی تکلیف کریں گے چوری چورا کے ماملے بے 172 لوگ کو مرط جنڈ یا اپیل کی عدالت یعنی ہائی کو اپیل کی عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور کیا بھی اس عدل کو بتلائے گے کیا رہا اوچ نیالے نے ایک سو ستر لوگوں کو مرد دن پر بیچار کیا انیس لوگوں کے سلے میں مرد دن کی پوچھ کر دی ایک سو دسوں کے مرد دن کو آجیون کراواز پر بدل دیا اور آرتیس بکت ریحہ کیے گئے اور تین پر صرف پسات کا مقدمہ چلا جن ایک سو دس لوگوں کا مرد دن آجیون کراواز بدل دیا گیا تھا ان کے لیے اوچ نیالے نے شفارش کی تھی کہ گورنر ان کورن سل انیس مارنوں کے دن گھٹا کر آٹھ سال سنتان کو پانچ سال بیس کو تین سال کریں چودو ماملوں میں کوئی سپارش نہیں کیا تھا ہائی کورٹ نے اس لیے آجیون کراواز صرف چودو کرا گیا ٹھیک ہے نا چودو میں چکہ ہائی کورٹ نے گورنر کے لیے کوئی سپارش نہیں کی تھی یعنی کو آجیون کراوازی تھا وہ آجیون کراوازی مانت جائے گا وہ بھی لیلا ہو گیا اس میں ہاں ہاں پترس سنکھیا دو سو مہار 11 جنو نیسو تیس کو سر جان حیرت پوچھتے ہیں کہ میں بھارت کے اوار سچیف سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بھارت سرکار کوئی کروائی الہاباد اچھ نیالے کی نیاز حیثوں کی اس لائے پر کردی کے ارادہ رکھتی ہے جو انہوں نے چوری چورا مقدمے میں ہوئی اپیل کا نتہارہ کرتے سمجھ بیٹ کیا تھا اور جس کا حصہ ہے تھا کہ چار ہزار سے پانچ ہزار لوگوں کے بھیڑ دوارہ اور صحابہ بنا دیئے گئے اور قتل کیے گئے پولیس والوں کے پاس اٹھنی بڑی بھیڑ سے نہیں پٹنے کے لیے پریاکت گولا بارود اور اپیوک تھتیار مہین تھے آئیکوٹ نے کہا تھا کہ جو بندوکھیں ملی تھی پولیس کو تو بڑی گھٹیا کی سلکتی بہت پرانی تھی کہ ایک بار گولی بھریئے پھر دیکالیئے پھر ماریئے اسی لیے وہ مقابلہ نہیں کر پائے تو اس کتھر کو کامل ہاؤس آب کاملز کو اٹھایا گیا یہ تو سرکار کے خلاف بات جا رہی ہے نا بندوکھ کو ٹپڑی کرنا تو یہ جج پر کیا کروائی ہوگی نہیں ہوگی ججوں پر کروائی تھی بات کہا ہے تو اتر میں کیا کہ کتھر نیڑے میں اچھ نیالے نے جو کچھ کہا ہے ان کی ادھکیت ریپورٹ میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے لیکن اس پرسل کو بھارت سرکار کی جمکاری میں لائے جائے گا تو یہ ہاؤس آب کاملز کی یہ بہت مہتمند بہت سے ہیں جو کبھی بھارت میں نہیں آئی تھی بھارت کے کسی اقوار کسی میڈیا کسی کتاب میں نہیں آئی تھی جس کو میں نے اس کو یہاں پر رکھا ہے اور انت میں اپنی بات دوبری کھرد گاؤں میں جہاں یہ پورا کانڈ ہوا جہاں پورا جڑ تھی وہاں جاری گیت گائی جاتی ہے جاری گیت ہمارے درسک جانتے ہوں گے مہرم میں گائی جاتی ہے جاری گی سوگ گیت مانا جاتا ہے مہرم تاجیہ کسی میں یہ گیت ہے اس کو میں پڑھ دے رہا ہوں میں گیت تو گاتا نہیں ہوں پڑھ دے رہا ہوں اس سے بات ختم کروں گا کہ گاندھی بابا گاندھی بابا آدھی اٹھاولے دیس میں مچل سوروا گاندھی بابا آدھی اٹھاولے دیس میں مچل سوروا بکرم نجھر جھنڈا اٹھاولے گھوملے چہو اوروا گاؤں 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 ڈیر بنو لے ڈیر مانے ڈیر مانے ڈیر 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 ہم سمجھتے ہیں بوچپری سہر ہم سمجھتے ہیں گاؤں 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 ڈیر بنو لے مانے کے چھٹکیا چھٹکی مانے جاتی تھی پہلے سویں سوپ چھٹکی مانے تھی گھر سے تھوڑا تھوڑا ناج تا گاؤں 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 چھٹکی بھجو لے ڈومری میں سبھا ہوئی ڈومری سے جب سبھا اٹھل جائے چورہ تیار پھائل ٹھٹکی 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 تیل مانا کے چورہ کے پھوکوہ دے لے اور پھوک تاپ کے کولیلہ کئی لے لے بھگڑا دھمسہ دی لے آئیلے کمپو کمپو کائپ میں رہنے والے گوڑے آئیلن کمپو ہر لے گئی لے سنمر کئی لے دیشوا آئیلن کمپو ہر لے گئی لے سنمر کئی لے دیشوا اور جنجن گئی لے بہورینا آئی لے کائسن ہولا دیشوا لہو اممہ لوٹا ڈوری کوجن جائبو بچوا ہے ماں لوٹا ڈوری لے لو اپنے بچے کو خوجنے جاؤ کیونکہ جو جو یہاں سے گئے لوگ کر آئے نہیں کیونکہ یہ بات اور بھی بتا دوں کہ لوگ جب گرفتار ہو گئے تب سے گھر سے سمپرک ختم ہو گئے جب گوراپور جب تک لوگ تھے جیل میں تب تک ہی لوگ ملے تھے گاہ والے گوراپور بہت کم دن لوگ رہے باہر پورے پردیش کے جلوں میں لوگ چلے گئے تھے وہاں گھر والے ملنے نہیں گئے اور فانسی کے بعد کون کہاں مرا یہ بھی لوگ نہیں چانتے تھے یہ تو سب فانسی کس کی جیل میں فانسی ہوئی جب میں نے دیا تو لوگوں نے اپنے اپنے دھروں پر رکھا اس کو اور تب وہ جانے پر دادا دادا کی ہماری فانسی ہوئی تھی یہ کسی کو پتا نہیں تھا یہ دوہزار چودہ تک پتا نہیں تھا سب کو یہ معلوم تھا کہ دو جولائی انہیس سو 23 کو فانسی ہو گئی تھی کہاں ہوئی تھی کسی کو نہیں معلوم تھا اور دو جولائی سب کی ہو گئی جبکہ سچائی ہے کہ 11 جولائی تک فانسی ہوئی تھی کیونس دو جولائی کو نہیں ہوئی تھی سر آپ کی اگلی کتاب کونسی ہے اگلی ہماری دو کتابیں ابھی آ رہی ہیں یہ تو کتاب آپ کی بھیل بدرو اٹھارہ سو سے لے کر انہیس سو پچیس تک سوہ سو سال کا بھیل بدرو ہے یہ اگست میں آ جا رہا ہے اور ایک مہینے بعد آئے گا ٹٹیا بھیل پر جو ہماری کتاب آئے گی کیونکہ ٹٹیا بھیل پر ایک کتاب پہلے سے ہے بابا بھان کی لیکن میری کتاب آپ کو الگ ملے گی تھوڑی سی کیونکہ اس میں ہم نے آسٹیلیا لائیبری کی لگ بھگ آپ سمجھئے کی دو سال کے اخواروں کو لیا ہے اور بٹیر کے تو میں نے کب کبھی ایک ہزار اخوار لیا ہے آسٹیلیا کے اخواروں تک کوئی گیا ہی نہیں تھا بٹیر کے اخواروں کو بھی کہیں چکر نہیں ہے کوئی گیا نہیں تھا ٹٹیا بھیل پر تھوڑی سے جکر بابا بھان نے بھوپال آرکائیو کے سہارے کی تھی لیکن ٹٹیا بھیل بچا کیسے رہا اس پر انہوں نے پرکاس نہیں ڈالا تھا میں نے اس کے ساتھی کی تلاس کی ہے جو ساؤتھ انڈیا تھا بنجارہ تھا جس نے جس کے پاس کمسکم ایک ہزار گائے تھیں اور گائےوں کو چراتے ہوئے وہ ان دور سے لے کر وہ آمدہ آباد تک ارے وہ ہیدر آباد تک چلا جاتا تھا اس نے ان کو بہت پراشرے دیا اپنے سبو میں جھنڈ میں جہاں پولیس نہیں جا پاتی تھی اور اس پر ابھی کوئی جکر نہیں ہوا تھا اس کو میں نے ڈھونڈ نکالا وہ بھی اس پر رکھا ہوں تو دو کتاب تو بھیلوں پر ہے ہماری مون کتاب بھیل بدرو ہے اور اسی کا ایک پارٹ حصہ ہے چٹیا بھیل یہ مون لائٹر آف انڈیا تو یہ کتاب یہ مون لائٹر اور رابین ہوتڈ اس کو کہا جاتا ہے اب تک لوگ رابین ہوتڈ جانتے تھے کہ اس کو کہا جاتا تھا لیکن مون لائٹر بھی اس کو کہا گیا ہے کہ بٹیس اکواروں میں اور آسٹلیا اکواروں میں اس کا میں نے استعمال کیا ہے یہ دو کتاب آئی تیک تیسری کتاب ہماری آئے گی اسی سال میں وہ چوڑی چوڑا پر آ رہی ہے لیکن وہ چوڑی چوڑا کے چوڑی چوڑا کے اس پورے گھٹنا کرم کو ہم نہیں لیں گے وہ تو لکھا جا چکا آئی تیار ہم چوڑی چوڑا پر اپنلسک نیار اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اچھا لیگل پروسیڈیر اینڈ جسٹس یہ پورا وہ تو سپریٹ ایک پورا ڈاکومنٹیشن ہو جائے گا اور اس میں مرسی پیٹیشن کو سامل کیا ہوں مرسی پیٹیشن لگوگ پچاس پیج کا ہے وہ پورا سامل کیا تو ہم لوگ اگلے ہفتے سے بھیل والے بے ایک آد اپریسوڈ بیچ میں ٹریلر دیتے رہے اگر آپ ٹائنگ نکال لیں تھوڑا سا ہمیں سمجھ دے دیجئے پورا میں آپ کو سمجھ دوں گا یہ تو آپ ہمیں سمجھ دے رہے ہیں اس کے لیے دھنیواز میں ایک کتاب ہماری پورا امبیٹ کرنامہ آپ کو سمرتھن کرتا ہے آپ کو پورے پریاس کو میں آپ کے ساتھ ہوں دراصل یہ جو اگست شروع ہو جائے گا کسی ساتھ اپنا جروری ہے چوری چوروڑا ستاوٹی برس ہے ستاوٹی برس میں چاہتا ہوں اس کو لائے جائے اور اس کو ابھی میں نکال کے رکھا ہوں اس کو پورا پڑھنا ہے دو تین بار میں اس کو پڑھتا ہوں تو تھوڑا ستا سمجھ دے دیجئے پھر ہم لوگ اس کو کریں گے جب آپ فری ہوں گے تب آپ مجھے فون کریں گے ٹھیک بلکو میترو یہ چوری چورا کا طریقے سے ہم لوگوں نے اس کے بارے میں جکر کیا اور آپ کے سامنے اپنی بات رکھی موقع بلے گا تو پھر ہم لوگ دوسرے پرسند پر اس کو بات رکھیں گے دھنیواز آپ نے احسر دیا نہیں موقع موقع تو یہ ہے کہ امبیٹ کرنامہ آپ کا چینل ہے اور سمیہ کی بھی کوئی بندیش ہوتی نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھی چالیس پہ تالیس منٹ دیکھتے ہیں کئی ساتھی تو اسی لیے امومن رکھتے ہیں کہ اتنا منٹ پچاس منٹ تک ایک گھنٹہ تک بھی ہم لوگ اس کو لے لیتے ہیں تو کیونکہ ایک کتاب اس پر کئی اپیسوڈز بنتے ہو زیادہ بہتر رہتے ہیں دیرے دیرے لوگ سنتے ہیں کافی لوگ سن رہے ہیں اور لمبا سن رہے ہیں آپ کی ویڈیوز کو وہ میرے پاس سارا ڈیٹا آتا ہے کتنے لوگ سنتے ہیں تو ایک تو امیٹ کرنا کہ سارے ساتھیوں کی اور سے آپ کو سلوٹے سر اور بدایی ہے یا آپ نے سچا اتحاس دوہزار چودہ تک جو لوگ نہیں جانتے تھے کسی گھر کے رسیدار سہید ہوئے دوہزار چودہ تک عمومن جو بہجن شہید تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کن کے رسیدار کس تاریخ کو کس جیل میں شہید ہوئے آپ کے محنت کی وجہ سے اتھک پریشرم کی وجہ سے انہوں نے اپنے دادا کے بارے میں جانا اپنے دادا کے بارے میں جانا ہم کو پتا لگا کہ اس جیل میں ہمارے پرخوں کی پانسی لگی تھی ہم لوگ سب آپ کو بدھائی دے رہے کہ آپ خوب بڑیا کام کیجئے اور یہ تھا ہمارا پورا یہ سبتہ چورہ چوری کے بہجن شہیدوں کو نمن ان کے یاد میں اور یہ جو کاربہ ہے جاری رہے گا اور لگاتار جو ہے چرچہ بنا رہے گا آپ ایمجن پہ جائیے چوری چورہ ٹائپ روبرو کرایا ہے چوری چورہ کتاب ایمجن پہ ٹائپ کیجئے اور وہاں سے خریدی اور گم بھیرتا سے اس کو پڑھئے مجھے لگتا ہے کہ چوری چورہ کے شہیدوں کو یہ ہی سچی آدھرانجلی ہوگی keep شیئرنگ and watching امبیٹ کر ناما اگلے اپیسوڈ میں ملاقات